اچھا ویری کوئکلی ڈاکس اب ذرا اس کا جواب دے دیں پھر مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں آج شرجیل میمن کے پوائنٹ او ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ کوئی پیش خیمہ ہو سکتی ہے کہ ان کی نشست چلی جائے جو وہ صبحی اسمبلی کا سیٹ الیکشن جو ہے وہ جیت چکے اب دیکھیں اس کے پر کیا ریپورٹس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے سب کچھ آتا ہے لیکن ایک بات جو میں آپ سے اور مبشن نے بھی وہ بات کی کہ یہ تو جیل میں سہولیات اس سے کہیں زیادہ ہیں وہاں تو گینگ کے گینگ بیٹھے ہیں اور ٹیلی فونز اور لوگ اپنی ڈاکٹرز جو ہیں میں اسی پروفیشن سے جو کہہوں میں ڈاکٹرز اپنی پوسٹنگز کرواتے ہیں باقیدہ جیل میں جیل کے ڈاکٹرز جو ہیں میڈیوی لگل آفیسرز جیل کے آفیسرز یہ جو کیمیکل ایگزیمنیشن کی ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں بہت زیادہ پیسہ ہے اچھا اب ایشو سارا یہ ہے اس میں کہ اس میں میرا خیال ہے کہ جو ایک سوال یہ اٹھا کہ یہ کیسے عدالت نے کیسے ہوا یہ کہ ایک میڈیکل بورڈ بنا ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بنا اب وہ ڈاکٹرز کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ڈاکٹرز کس کے انڈر آتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے اب وہ ایک بورڈ بنا بورڈ نے لکھا کہ جی ان کو واقعی ہسپتال میں داخل ہونا چاہیے اب ہسپتال میں وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ڈاکٹرز پرائیوٹ تو ڈاکٹرز بھی اگر ہیں تو وہ ان کی بھی جان نکلی اتیر رہنا تو انہوں نے کراچی میں سندھ میں ہی ہے انہوں نے لکھے دے دیا عدالت نے لکھ دیکھا اور وہ جو ہے ان کو ایمٹ کر دیا یہاں جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب ان کے کمرے میں چلے گئے ہیں یعنی یہ مختلف یہ ایک ڈیفرنسی بات ہے کیونکہ ان کی کمرے میں چلے گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو دبائی ہیں اور نہ وہاں پر وہ سب جیل تھا یہ ذہن میں رکھیں یعنی زیاؤدین ہسپیٹل میں شرجیل میمن صاحب اگر ایز اپریزنر ہیں تو وہ سب جیل ہے وہاں پولیس والوں کو ہونا چاہیی تھا پولیس والے نہیں تھے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا نرس نہیں تھی پولیس والے بھی نہیں تھے سب جیل ہے وہ اب بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بوتل نکلیں ہیں اور بوتل میں ایک پتہ چلے شہد ہے ایک میں شہد ہے ایک میں شہد ہے ایک میں ککنگ آئل ہے یہ خوبصورتی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود وٹنس کیا ہے وہاں ایک پی ایم کہہ رہے جی اس میں تیل اور شہد ہے تو آپ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ثبوت کیسے کرتے ہیں کہ اس میں تھاگ جائے سوری ڈاکٹر صاحب یہ میرے گل کوئی آتا یہ اصل میں مجھے پتہ نہیں یہ شہد ہی کیوں نکل رہا ہے یہ تو پہلے جیسے آپ نے کہا امین گنڈاپور کے کبھی سن چکے ہیں یہ ایک تیل شہد ایک میں میرا خیال ہے کچھ اور تھی وہ بھی اتانک انہوں نے کہا کہ انہوں نے شہد ہے مطلب یہ کوئی چکر ہے جو ہے نا یہ شہد کو چیک کرنا چاہیے میرا خیال سے پورے ملک میں کہ شہد کیوں انہوں نے اس کا نام شہد رکھا اللہ جانیت کا یہ پیار سے اس کو شہد کہتے ہو